موسیقی 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 کل ملا کے ساٹھ ہمارے ٹیسٹ آنے باقی تھے یہ چھے سو انکیابن میں سے اٹھاون بس آتے ہی ہوں گے سات بجرہ ہے سات بجے آنے تھے اور شیس جو ستائیس ہیں وہ رات کوئی گیارہ بجے تک ٹیسٹ کی ریپورٹ آ جائے گی ان کے اطریق ہم نے چھے گورنمنٹ میڈیکل کالیجز میں اور مانا کا جو میں نے بتایا تھا سیویل اسپتال تو دو دو سو بستر چھے و میڈیکل کالیجز میں بارہ سو اور ایک سو بستر مانا میں تیرہ سو ایمز میں سو بستر سے ہم نے چالو کیا تھا ان سے پرامرش کر کے ان سے نویدن کر کے دو سو کی ان کی سہمتی ہو چکی ہے دو سو بستر تیار ہیں اور تین سو بستر اور کے لیے ان نے سہمتی دے دی ہے تو پانچ سو بستر میڈیکل کالیجز میں پانچ سو بستر ایک ریمز کا نجی میڈیکل کالیجز تھا اس کو ہم لوگوں نے اپنے پربندن میں لے لیا ہے تو ایک ہزار وہ بارہ سو یہ بائیس سو ایک سو مانا کا تئیس سو تو تئیس سو گمبھیر پیشنٹس کے لیے یہ ہم نے ویوستہ کر رکھی ہے فیلحال سرکار کے پاس دو سو انچالیس آئی سیو کے بستر اپلب ہیں نجی چھیت میں چودہ سو چھبیس بستروں کو ہم نے چنہنکت کر کے رکھا ہے اور وینٹی لیٹر کی جو اپلبدتہ ہے پرائیویٹ چھیت میں چار سو چھبیس وینٹی لیٹر کام کرنے کی حالت میں ہیں سرکاری چھت میں ایک سو چھانوے وینٹی لیٹر اتنے وینٹی لیٹر کام کرنے کی ستی میں ہیں پرائیویٹ سیکٹر سے بھی ہم نے مانگا ہے اور ان لوگ مدد کرنے کو تیار ہیں کیونکہ فیلحال سرکاری فیسیلیٹیز میں ہی کام چلے گا تو وینٹی لیٹر دینے کے لیے بھی نجی چھت کے لوگ آگے آئے ہیں انہیں اپنی سہمتی دی ہے تو یہ بیوستہیں فیلحال ہیں چھاچھت پبلک فیسیلیٹیز میں یہ ہم نے آئیسولیشن کے دو سو تیتالیس بستروں کے وارڈ الگ سے بنا رکھے ہیں یہ آنکھڑے ہیں سنکھیائے ہیں ہر جلے میں جہاں میڈیکل کالیج ہیں ان کو چھوڑ کے اگر بائیس جلہ لیں گے تو بائیسوں جلے میں سو سو بستر کی پرثک الگ سے بیوستہ کر کے ہم نے کوویڈ کے لیے ہی ڈیڈیکیٹڈ فیسیلیٹی یہ تیار کرنے کو کلیکٹرز کو ڈائریکشن دے دیئے ہیں کئی جگہ یہ تیار بھی ہو گئے ہیں تو یہ بائیس سو بستر اور چھتیس گڑ میں اپلد ہو جائیں گے تو لگ بھگ چار ہزار چار ہزار پانچ سو بستر یہ ورطمان میں ہمارے پاس اپلد ہیں گمبھیر روپ سے پربھاوید لوگوں کی لئے اور اسی میں آئی سیو کی بھی فیسیلیٹی ہے دیکھ ریکھ میں جو لیا گیا ہے میں نے ٹیسٹنگ کی جانکاری آپ کو دی اس کے علاوہ کارنٹین میں جو باہر سے بچے بچیاں یا ناغرک ہمارے آئے تھے اور پربھاوید دیشوں سے آئے تھے تو چار ایسی فیسیلیٹی ہم نے چنہانکیت کر رکھی ہے سیکٹر چوبیس رائیپور میں جھانج میں ایک فیسیلیٹی ہے ہوتل شیپل انٹرنیشنل یہ ایک اور فیسیلیٹی لے رکھی ہے نیمورا میں پنچائت ویبھا کا ایس آئی آئی ڈی کا ٹریننگ سینٹر ہے اور ایس ایس ایف آر ٹی آر اے رائیپور میں یہ ہمارے پاس چار فیسیلیٹی ہم نے رکھی ہیں جہاں باہر سے آنے والوں کو سویدھا جنک ببستہ دے کے ہم ان کو وہاں رکھتے ہیں اور چودہ دن کے بعد جب سنکرمنٹ کے لکشن نہیں ہوتے ہیں پھر گھر جانے دیتے ہیں تو ایسے دو سو چودہ لوگوں کو ہم نے چنہان کے جگہوں پہ روکے رکھا تھا چھہتر لوگ رائیپور میں تھے تو احتیاط کے طور پہ ایسے ہم نے قضم اٹھائے ہیں اور گھروں میں جو سیلف کارنٹین میں ہیں ہوم کارنٹین میں یہ چھتیز گھر میں تیتالیس ہزار تیتالیس لوگوں کو ہم نے ہوم کارنٹین میں رکھا ہے اور سواس ویبھا کے ہمارے ساتھی ہمارے ادھکاری ستت ان کی نگرانی کر رہے ہیں کہ ان کے حالات کیسے ہیں کوئی لکشن ایسے تو نہیں آ رہے ہیں سامنے جس میں کی اور آگے جانچ کرا کے ان کا سیمپل لینے کی ضرورت پڑے ساتھی ساتھ سیمپل لینے کی کریا اور پرکریا کو بھی بڑھانے کی ہم تیاری کر رہے ہیں ابھی یہ مائی لیپس کر کے ایک نجی سنستان ہے پونے میں ان نے بھی ان کے بھی جو کٹس ہیں اس کو آئی سی امار نے اپروف کر دیا ہے سہمتی دے دی ہے تو جو بھارت سرکار آئی سی امار کے مادیم سے سیمت ماترہ میں پی پی ای اور یہ پرسنل پروٹیکٹیو ایکوپمنٹ جو پلاسٹک کے کپڑے پہن کے داستانے ماسک وغیرہ پہن کے اس کو پی پی ای کہہ رہے ہیں تو اس کے اترکت جو ٹیسٹنگ کی کھٹس دے رہے تھے لگتار بھارت سرکار سے بھی ہم مانگ کر رہے ہیں اب راج سرکار نے اپنے سے بھی خریدنے کا نڑنے لے لیا ہے اور پونے سے ہم ٹیسٹنگ کٹ بھی مانگا رہے ہیں اور انہ نرماتاؤں سے ساشن سے جیسے ہی انومتی مل جاتی ہے تو سو کروڑ سے کے آس پاس کی راشی ہم نے مانے مکھی منتری جی سے چاہی ہے تو جتنی راشی ملے گی اس راشی کے حساب سے ہم لوگ یہ پہلے قسط میں سمان خریدی میں بھی اس میں اپکرن بھی ہیں اس میں پی پی کٹس بھی ہیں اس میں ماسک بھی ہے اس میں ٹیسٹنگ کی یہ دوائیاں بھی ہیں اس میں کچھ ونٹی لیٹر بھی ہو سکتے ہیں اس میں اکسیجنیٹر ہیں یہ یہ ساری چیزوں کے لیے ہم نے مانگ رکھی ہے یہ نشید روپ سے اپلد ہو جائے گی اور اس کے بعد ان کی بھی بیوستہ ہم لوگ کر لیں گے اگر سنکھے آپ چاہیں پی پی کی تو تین ہزار پانچ سو چھانبے پی پی کے کٹس ورطان میں ہمارے سٹوٹ میں ہیں اور ان کے اترک اٹھتر ہزار سات سو اکھتر یہ سیف ڈیلیوری کٹس ہیں جن کو پی پی کٹس کے روپ میں استعمال کیا جا سکتا ہے اکتالیس ہزار پانچ سو چھے این نینٹی فائیو کے ماسک ہمارے پاس اپلب ہیں ان کے آنبے ہزار تین سو چار ٹرپل لیئر کے ماسک اپلب ہیں اور تین ہزار چار سو ساٹھ یہ وی ٹی ایم ہمارے پاس اپلب ہیں تو یہ سنکھیا ہے یہ گھٹی بڑھتی رہتی ہے استعمال میں آتا ہے تو سٹوک کم ہو جاتا ہے نئے خریدی کر کے ہم اپلب کرا رہے ہیں تو یہ سنکھیا بڑھ جائے گی تو یہ گھٹے بڑھتے کرم کی سنکھیایں ہیں اور جیسا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پرانا جو جانچ ہوا تھا وہ پانچ سو اچی کی سنکھیا میں ہم نے جانچ کیا تھا اور اس میں ساتھ ہی ابھی تک یہ ہمارا صبح آگے ہے یہ ایک سخد سیوگ ہے چھتیزگر کے ساتھ کہ ساتھ ہی ابھی تک کیسز پوزیٹیو آئے ہیں اور جو بھرتی ہیں اسپطال میں ان کے حالات بھی ایمز کے ڈاکٹرز نے بتایا کہ سٹیبل ہیں اور سدھرنے کی دشا میں ہیں اور بلکہ ہم لوگ تو امید کر رہے ہیں کہ جو پہلی بچی بھرتی ہوئی تھی کچھ دنوں میں اگر ٹھیک ہو کے وہ ریہا ہو جاتی ہے ان کی چھٹی اسپطال سے ہو جاتی ہے تو وہ اور ہمارے لیے ایک خوشی کی بات ہوگی لیکن بہت ستت نگرانی رکھ کے بہت سترکتا سے سبھی ناغرکوں سے ہاں جوڑ کے صحیحوگ ہم لوگ مانگ رہے ہیں کہ پوری احتیاط کو برتی ہے بہت درنے کی بات نہیں ہے بہت سترک ہونے کی بات ہے ہاتھ دھونے والی جو کریا ہے یہ ایک آج دنیا مان رہا ہے کہ شرطیہ طریقہ ہے کرونا وائرس کے وائرس کو مارنے کا ہم بیس سیکنڈ اگر ہاتھ دھولیتے ہیں دن میں کم سے کم پانچ بار ہم ہاتھ سابون سے دھولیتے ہیں ایسی ہماری دن چریہ ہی ہے کہ ہم آسانی سے پانچ بار ہاتھ دھو ہی سکتے ہیں تو ایسا کر دینے سے وہ شرطیہ اس کے جو کن ہیں کرونا کے مر جاتے ہیں کرونا وائرس جو ہے وہ ایک بتایا جاتا ہے ویگانے کے دوارہ کی چربی کی ایک پرت میں وہ سرکشت رہتا ہے اور ہاتھ دھونے سے یہ چربی کی جو پرت ہے یہ گل جاتی ہے یہ ٹوٹ جاتی ہے پوری طرح سے اور وہ کرونا کا وائرس پھر مر جاتا ہے وہ اب جندہ نہیں رہ سکتا یہ چربی کی پرت جیسے ہی ہٹتی ہے اس لیے ہاتھ دھونے کی بات پہ ہم لوگ بار بار بل دے رہے ہیں ساتھی یہ سینٹائزر وغیرہ کی بات ہے اتنی جروری نہیں ہے جن کے پاس استعمال کریں آج گلت طریقے سے ویر طریقے سے سینٹائزر بنانے کی فیکٹری کو بھی سواسوی بھاگ کے عملے نے جانچ کر کے پکڑا ہے بند کیا ہے اس پہ بھی ہم کاروائی کر رہے ہیں اس پرکار کی کئی گتی ودھیاں ہیں جو لوگوں تک پہنچ کے ہماری پوری کوشش ہے کہ جتنی بیوستہ سواسوی بھاگ دے سکے اس کو ہم لوگ ناغرکوں کو اپلپ کریں ہمارے ساتھ اس ٹوڈیو میں ہمارے چینل ہیڈ ایس پیت رپاڈی سروی موجود ہیں اور وہ بھی آپ سے کچھ سوال کرنا چاہیں گے بندی جی آپ خود کو سنیتائج کر رکھے ہیں اور بامبائی سے لوٹے ہیں اس کے بعد بھی سوراج اسپریس کے انرودھ کو آپ نے سیکار کیا وہ اس لئے کہ چھتیز گڑ کی جنتہ اور باقی جنتہ جان سکے کہ کیا کیا چھتیز گڑ میں بہت سکھائیں ہیں یہ بہت اچھی بات ہے سب سے پہلا سوال تو یہ ہے لوگ یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ سات میں سے آپ نے کہا جو سب سے پہلے بچی ڈیٹکٹ ہوئی تھی وہ دو چار دن میں سمبھوتا ہے اس کی چھتی میں بہت اچھی اسٹی میں ہے آپ کی جانکاری میں تو آیا ہوگا یہ سات لوگوں کی پوزیشن کیسی ہے ابھی تک کس اسٹیٹی میں ہے ابھی سٹیبل ہیں اس میں ایک دو ہیں جو ساٹھ سال کے عمر کے ہیں لیکن انہیں بھی کوئی ایسے لکشن نہیں ابھی درشائیں ہیں جو ہم کو بہت چنتہ ہو آگے کیا ہوگا یہ بھوش میں ہے لیکن فلحال آشانویت ہیں ہم لوگ کی یہ ساتوں سٹیبل ہیں جو پوزیشن پائے جاتے ہیں ان کو اٹھائیس دن تک رکھنے کے بعد میں اگر وہ نگیٹیو ٹیسٹ کرتے ہیں تو سیکنڈ ٹیسٹ پھر ہم لوگ کراتے ہیں اٹھالیس گھنٹے بعد سیکنڈ ٹیسٹ بھی اگر نگیٹیو آتا ہے تب سنتوشت ہو کے ان کو پھر اسپتال سے ہم لوگ چھوڑتے ہیں یہ پرکریا ہے اور امید ہم لوگ کریں گے کہ یہ وہ بچی بچے جو ہمارے ساتھ ہیں وہ سنیرمیت روح سے وہاں اسپتال میں رہ رہے ہیں اور اچھے ہو کے نکل سکیں گے یہ ہم لوگوں کی کامنا ہے یہ حالانکہ اوپر اس طرح نہ کریں کہ معاملہ آگے بڑھے آپ نے تو بہت لمبی تیاری کر رکھی ہے چار ہزار پانچ ہزار تک کی تیاری کر رکھی ہے آپ کو کیا لگتا ہے یہ سیکنڈ فیس ختم ہونے جا رہا ہے کل تک تھرڈ فیس میں کیا امید رکھتے ہیں چھتیز گھر تیاری بہت اچھی ہے آپ کی اس میں کوئی دورہ نہیں کیا لگتا ہے آپ کو اس میں بہت بڑی ماترہ میں اگر ایکسپلوشن ہوگا تو کوئی بھی تنتر ہے وہ سیمیت سا دکھے گا ہم لوگ ایک سینیریو ہم لوگوں نے اپنے آپس کی چرچہ میں ڈیولپ کر کے رکھا ہے کہ آج وہاں ہم نے دیکھا ہے کہ اگر ایک کروڑ کی آبادی میں ایک لاکھ لوگ پربھاویت ہوئے ہیں تو خراب سے خراب سینیریو اگر ہوگا تو چھتیز گھر کی تین کروڑ کی آبادی میں تین لاکھ لوگ تک پربھاویت ہو سکتے ہیں ہم یہ مانے کی چھتیز گھر میں ایسا نہیں ہوگا ایک لاکھ لوگ پربھاویت ہوں گے سمانے روپ سے یہ مانا جاتا ہے کہ پربھاویت سنکھیاں جو پوزیٹیو پائے جاتے ہیں اس میں اسی پردیشت سمانے روپ کے لکشن دکھاتے ہیں وہ گمبھیر روپ سے گرشت نہیں رہتے اسی پردیشت یہ ایوریج بیشوک ایوریج ہے جو بیس پردیشت رہتے ہیں جو پربھاویت گمبھیر روپ سے پربھاویت ہیں یا اتی گمبھیر روپ سے پربھاویت ہیں ان کا جو موٹیلیٹی ریٹ ہے مردیو جو در ہے ابھی سروادھک دس سو میں دس کے آس پاس اٹیلی کا ہے دس سے تھوڑا اوپر اور دیش میں اگر ہم بھارت میں ابھی دیکھیں تو ہم ڈھائی کے آس پاس ہیں موٹیلی مردیو در جو بھارت میں ہے کرونا وائرس کا تو کیا ہم پانچ کے آس پاس رہ سکتے ہیں جو بیس پتیشت ہے اگر ہم پانچ کے آس پاس رہیں گے تو ایک لاکھ گرشت لوگوں کی پیچھے پانچ ہزار لوگ ایک بار میں پرباوت ہو سکتے ہیں تو یہ قریب قریب پانچ ہزار کی ویوستہ جو میں نے بتائی اس میں گمبھیر روپ سے پرباوت اور کم گمبھیر روپ سے یعنی سیریس اینڈ ویری سیریس تو یہ بیس پتیشت کی آبادی اگر بیس ہزار ایک ساتھ آئیں گے تو ہم کو نجی چھیت رکھے اور اسپطالوں کو بھی لینا پڑے گا ورنہ فیلحال کی جو پانچ ہزار کی تیاری ہے وہ سمانے روپ سے اگر پرباوت آتا ہے بڑے روپ سے پرباوت نہیں آتا ہے تو آج کا جو ویوستہ ہے آج کا جو عملہ ہے وہ ان کے لیے ویوستہ پریاب کر کے دے سکے گا تو وہ منانا ہے وشو کی ان شکتیوں سے کی ایسی ستی نہ اتپن ہو چھتیز گڑ میں بھی ایسے حالات ہمارے دیش میں بھارت میں ایسے حالات نہ بنے جو بہت گمبھیر ہے اس اندر میں بھی جو چنتن ہے ایکسپرٹس کا جو چنتن ہے وہ الگ الگ رائے آ رہی ہے سامنے کچھ ایکسپرٹس بتاتے ہیں کہ امریکہ میں بھی اگر آپ دیکھیں جہاں بھی بڑی ماترہ میں شاید سروادھک سنکھیا وشو میں آج کی دن اگر پرباوت ہو گئی ہے تو وہ امریکہ میں امریکہ میں بھی اتری امریکہ جہاں تیمپریچر سترہ ڈگری سے کم رہتا ہے اور دکشنی امریکہ کا بھاگ جہاں گرمی زیادہ ہے تو اتری امریکہ میں زیادہ لوگ سنکھرا میں دکھ رہے ہیں تلنات میں کافی زیادہ سنکھیا میں بنسبت دکشنی امریکہ اور یہی حالات ہیومیڈیٹی کے اور ٹیمپریچر کے یورپ کے بھی ان دیشوں میں ہیں سپین فرانس اٹلی اتیادی جہاں تلنات مک ٹھنڈ زیادہ رہتی ہے جو ٹیمپریچر ہے وہ سترہ ڈگری کا ہے ایک پچھ یہ آرہا ہے اسی کے ساتھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یو اے ای تیادی میں ان عربی دیشوں میں یہاں بھی لوگ سنکرمت ہوئے ہیں تو وہاں ریگستان ہے گرمی رہتی ہے لیکن پھر بھی سنکرمن ہوا تو یہ رائے بھی سپسٹ نہیں ہیں کہ ایسا ہوگا لیکن بھارت میں ابھی تک ایسا نہیں ہوا ہے تو ہم اپنے آپ کو خوش قسمت مانیں دوسری رائے سندر میں یہ آرہی ہے کہ چار دیشوں نے جنیٹک میپنگ یہ وائرس کی کر لی ہے سفلتہ پوروک ان چار دیشوں میں ایک دیش ہمارا بھی ہے بھارت اور بھارت میں جو جنیٹک میپنگ ہم نے اس کی ڈیکوڈنگ کی ہے اس کے جنوم کی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا جو میوٹیشن ہے بھارت ورش میں اس وائرس کا جو جنوم پایا جا رہا ہے وہ کم سنکرمن ہونے والا ہے تو یہ بھی اگر صحیح نکلے گا تو ہمارے دیش کے لیے یہ سو بھاگی کی اور سنتوش کی بات ہوگی کہ وہی کرونا کا وائرس جو بہت تیجی سے پھیلتا ہے اس کا سروپ جو ابھی ہمارے ویگیانکوں نے پایا ہے جو میوٹیشن جنوم کا ہوا ہے وہ کم پرباوت کرنے والا جنوم مانا جا رہا ہے تو یہ ابھی اٹکلوں میں کہیں یا رائے میں ابھی بات ہے سو پرتیشت پشتی اس کی نہیں کی جا سکتی اور سترتہ اسی کارن سے ہم کو برتنی ہے دوسری رائے جو سامنے آ رہی ہے کہ ہمارے دیش میں کیوں ہیں ایک تو یہ جنوم کی بات آئی دوسری بات تیمپریچر کی اور ہیومیڈیٹی کی آئی تیسری بات آ رہی ہے کہ ہم نے کہیں ایسا تو نہیں کیونکہ ٹیسٹنگ کم کی ہوئی ہے اس لئے ہمارے دیش میں سنخیہ بھی کم ہے یہ گیارہ سو کے آس پاس پہنچ رہی ہے گیارہ سو میں مرد آبادی ہماری ابھی انتیس تیس کے آس پاس ہم پہنچ رہے ہیں تو کیا یہ کیونکہ کم ہے ٹیسٹنگ اس لئے ٹیسٹنگ کی سنخیہ کم دکھ رہی ہے یا پراکرتک روپ سے جو ہمارے حالات ہیں ان کے کارن سے یہ سنخیہ ہمارے دیش میں کم ہے تو یہ دونوں بات ہم کو لے کے چلنا ہے کیونکہ پرمانت کوئی تتھے ست پرتیشت پرمانت تتھے سامنے نہیں ہیں تو جو راستہ سب سے اچت ہے اور سب سے اتم ہے وہ سترک رہنے کا ہے اور اسی راستے کو اپنا کے کٹھنائیوں کو بھی اپنا کے بڑی بڑی کٹھنائیوں کو بھی اپنا کے آج دیش یہ پریاز کر رہا ہے چھتیس گڑھ بھی یہ پریاز کر رہا ہے کہ اس کا پرسار کم سے کم ہو سکے سب سے زیادہ جیسا کی اور چکت سکوں سے میری بات ہوئی ہے اگر یہ سیکنڈ سٹیس سٹیس پہنچتا ہے تو وینٹی لیٹر کی ضرور پڑتی ہے اور اگر وینٹی لیٹر مل گیا ہے اس کو تو اس پہ 80% 90% لوگ ٹھیک ہو گئے ہیں تو آپ کے پاس کتنے وینٹی لیٹر کی اس سمایے کتنے وینٹی لیٹر ہیں اور اگر پرائیویٹ نرسیگ ہموں کو بھی ملا لے تو ان کے ملا کے کل کتنے وینٹی لیٹر ہے چھپیش گرد ابھی تک جو ہم نے آکلن کیا ہے اگر آپ نے کیونکہ پوچھا تو 426 فنکشنل وینٹی لیٹر کام کرنے کی ستیتی میں وینٹی لیٹر پرائیویٹ سیکٹر میں ہے اور 196 وینٹی لیٹر پبلک سیکٹر میں ہمارے سرکاری اسپطال میں جو وینٹی لیٹر کام کر رہے ہیں باقی اگر کام کرنے کی ستی میں نہیں ہیں اور ہمارے پاس ہیں تو ان کو نہیں گنا ہے وہ ریپیر کر کے استعمال میں لائے جا سکتے ہیں تو یہ 426 اور 196 تو یہ ہو گیا 622 622 وینٹی لیٹر آج 36 گرد کے پاس اپلپ ہیں اس میں وکلپ یہ بھی لگائے جا رہے ہیں کہ ایک وینٹی لیٹر سے دو پائیپ یا چار پائیپ بھی ایکسٹینڈ کر کے استعمال کیا جا سکتا ہے اس میں بھی رائے الگ الگ ہے تو ہم لوگ سترکتا سے قدم آگے لیں کہ دو پائیپ کے ایکسٹینشن لگا کے بھی ہم کام لے سکتے ہیں کچھ ڈاکٹرز نے چار کا بھی بتایا کیا ہمارے پاس وہ اپکرن ہے کہ ہم ان کو اس طرح سے بانٹ کے ایک وینٹی لیٹر سے کام کر سکیں فیلہار ہم کانسنٹریٹ کر رہے ہیں دھیان کر رہے ہیں ایک وینٹی لیٹر سے ایک مریض کے علاج کے لئے بیوستہ دینے سکتے ہیں ایک اور سوال ہے آپ نے جیسا خود بھی کہا کی تیسٹنگ کام ہوئی ہے پورے دیس میں بھی پردیس میں بھی آپ کے ہاں بھی ماتر پانسو 80 لوگ کا ٹیسٹ کیا گیا ہے جس نے ساتھ کو چھوڑ کے سب نگیتیو آئے ہے مگر ایک سوال یہاں بڑا یہ ہے کہ دھائی ہزار سے زیادہ لوگ چھتیوز گھر کے بھی دیس سے پیشلے ایک مہینے میں لوگ تو ان کا بھی ٹیسٹ عوستق ہو گیا ہے آپ نے اپنی طرح سے پیاس کیا ہوگا کیا ان کو چندھت کر لیا ہے ڈائی ہزار لوگ کو لوگ تو چندھانکت ہیں اور آنکھڑوں کی اگر بات ہے تو چار سو چودہ ایسے لوگوں کو ہم لوگوں نے چندھانکت فیسیلیٹی میں کارنٹین کر کے رکھا ہوا ہے چار ایسے سنسطہ یہاں پر چندھانکت کیے ہوئے ہیں رائپور میں تو جو باہر سے آئے ہیں اور جن میں لکشن دکھے یہ آپ نے اچھا سوال پوچھا کہ یہ سنکھیا کم کیوں دکھ رہی ہے آئی سی ایمار جو انڈین کانسل فور میڈیکل ریسرچ ہے جو یہ پورے کرونا وائرس کا مارگ نردیشن کر رہی ہے نیانترن کر رہی ہے اور ان کے کہے انسار ہی ٹیسٹنگ فیسیلیٹی بھی بن رہی ہے وہاں سے بھیجے گئے کٹس کے مادیم سے ہی ہم ٹیسٹ کر پا رہے ہیں اب پرائیویٹ سیکٹر کے لیے انہیں کھولا ہے ان کا جو پروٹوکال تھا وہ یہی ہے کہ وہ کیسے ہیں ٹیسٹنگ کن کی کرنی ہے جن کے لکشن پریلکشت ہو رہے ہو جن کے لکشن دکھ رہے ہو خانسی سوخی خانسی کے بخار کے ساس لینے میں دکت کے تو ایسے چنہانکیت لوگ اگر باہر سے بدیش سے آئے تو ٹیسٹنگ پہلے فیز میں نردنے جو ٹیسٹنگ کی آکڑا ہے ہمارے دیش میں یہ کم ہے اب پروٹوکول کو تھوڑا سا انہیں ریلیکس بھی کیا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ باہر سے آنے والے لوگ ان میں اگر کوئی گمبیر ایسے لکشن نہیں ہے وہ ہے ان کو بھی آپ ٹیسٹ کر سکتے ہیں پھر جو گمبیر روپ سے پرباوت لوگ ہیں ان کے پریوار کو بھی آپ ٹیسٹ کر سکتے ہیں ایسے لوگ جو ان کے سمپرک میں آئے ہوں اور یا تو عمر ان کا زیادہ ہے ساتھ سال پینسٹ سال یا ان کو کوئی ایسی بیماری ہو جس سے سنکرمن ان کو آسانی سے ہو سکتا ہو ہارٹ ان کو ٹربل ہو ڈائیبیٹیز ہو لنگ نیمونیا اتیادی کوئی ایسے لنگ کو پرباوت کرنے والی ان کی بیماری ہو تو ایسے لوگ بھی اگر ویدے سے آنے والے سنکرمن یا سنکرمن دکھانے والے لکشن والے لوگ ہیں تو آنے لوگوں کی بھی آپ ٹیسٹنگ کر سکتے ہیں تو سارے نیگیٹیو آئے آج آٹھ سیمپل آئے ہیں اور سیمپل آئیں گے ان کے ساتھ کل ان کی ٹیسٹنگ کریں گے اور رائیپور میڈیکل کالیج میں بھی ہمارے پاس پوری گڑوطہ پور اپکرن بھی اور جگہ بھی اور پورے لائب کی ویوستہ ویدیمان ہے تو آئیسی ہم لوگ بڑھانا چاہ رہے ہیں بہت صاحب یہ آخری سوال ہے حالان کہ سوال نہیں کرنا چاہیے سواراج ایک سکاراتم سوچ کے ساتھ چل رہے ہیں سرکار بھی سکاراتم سوچ کے ساتھ چل رہی ہیں سواراج افسر بھی سکاراتم سوچ کے ساتھ چل چاہتا ہے پھر بھی ایک ساتھ کر رہا ہوں کہ یہ ایسا کبھی نہ ہو لیکن کیونکہ سرکار ہے ہمیں آگے تیاری کر کے چلنا چاہیے گرامیڑ چھتروں کی طرف اگر یہ بڑھتا ہے تو گرامیڑ چھتروں میں نشیط روح سے چکستکوں کی بھاری کمی ہے ایسی سکتی میں کیا تیاری ہے اس میں ہر جلے کو جیسے میں نے چنہنکت کیا تھا ہر جلے میں سو بستر کا پرثق سے کوویڈ سینٹر بنوائے جا رہا ہے ہر جلے میں کم سے کم سو بستر رہیں گے اس کے لئے سٹاف رہے گا ان سو بستروں میں کوئی دوسرا علاج نہیں رہے گا اس میں پرویش کا دو دوار اور واپس جانے کا نکلنے کا دوار یہ اگرم الگ رہے گا باقی اسپطال سے کوئی کنیکشن نہیں رہے گا ایک تو وہ بیوست تھا اور گرامی سر پہ جو باہر سے لوگ آ رہے ہیں ان کو ٹریس کرنے کے لئے ہمارے ٹرین کارکر کو پروفورما اتنے لوگوں کو ہوم کارنٹین میں ہم نے رکھا ہے ارثات اتنی سنکھیا صاف ویبھا کے جانکاری میں ہے نگرانی میں ہے دیکھ ریک میں ہے اور پریاس ہمارا یہی ہے کہ ہمارے ان ساتھیوں کے مادیم سے جن کا سہیوگ میتانین بھی کر سکتی ہیں لیکن یہ کہ سپیشلائز ٹاسک ہے اس کوششنیر کو بھرنا وہاں تک جانا تو ایسے ایک ایک ناغری کو ہم چنہنکیت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو اگر باہر سے آئے ہوں اور ہمارے گرام میں بھی پہنچے ہوں ان کی جانکاری ہم کو ہو جائے اور یدی کوئی بھی لکشن ان کے آتے ہیں تو پھر ان کو سواس کے کیندروں تک ہم پہنچا سکتے ہیں ہر جلے میں سو بستر کا یہ کیندر رہے گا اگر آوشک محسوس ہوا کہ جلوں میں رکھنے کے پہلے رائیپور میں جیسے بات ہوئی تھی تیرہ سو بستروں کی ویوستہ رائیپور میں بھی کس طرح سے اپنے آپ کو اس دوران ہماری دن چریہ ہے کس طرح سے آپ نے آپ کو کر رکھا ہے تو اگر آپ میسیج دینا چاہے تو جو انگلوں سابدھانی اس میں آئیسیلیشن کے دوران بڑھتنے چاہیے ہو تو اگر آپ بتا دیں گے تو ان کو بھی میسیج چلا جائے مت کریے میں ہوم آئیسیلیشن میں ہوں تو دیش اور راج کے اس پرابندن کے تحت ہوں کہ اگر کوئی بھی باہر سے آئے ہیں کہیں سے بھی ہم آئے ہیں جہاں سنکرمن ہو سکتا ہے میں مہاراست سے آیا مہاراست میں اگر سنکرمن ہے بومبی میں اگر سنکرمن ہے میرے کو لکشن نہیں بھی دکھ رہے ہیں تو میرے کو چودہ دن کے لئے اپنے آپ کو الگ کر لینا چاہئے میں نے اس بیوستہ کا اس پروٹوکول کا سممان کیا ہے اور انساشن کے تحت میں اپنے گھر میں ہوں ساتھ ہی دن چریہ دیکھئے صبح اٹھتے ساتھ میں تو کہوں گا ہاتھ دھو ہم صبح اٹھتے ہیں تو سب سے پہلے نیوز دیکھنا کیا میسیجز آئے ہیں کیا سندیش آئے ہیں فون لوگوں کے فون آنے چالو ہو جاتے ہیں کوئی ایسی دن چریہ اگر ہم گھر میں ہیں تو گھر میں رہتے وے کچھ ایکسرسائز چالو کر سے دھونا نہانے کے سمیں اچھے سے سابون لگانا اس بیچ میں بارہ بجے ہم لوگوں نے سنشت کیا ہے کہ سواس ربھا کی ڈیلی وار روم کی بیٹھک ہوتی ہے تو جو جو نرنے ہم لوگوں نے لیے رہتے ہیں پچھلے دن اس میں کتنا کریان ہوا اس کی سمکشہ کرتے ہیں تیرہ ورٹیکل ہم نے بنا لیے ہیں الگ الگ آئی ہے صدیقاریوں کو ان کریاؤں کی جمہداری سوپی ہے تو ان کا فیڈبیک کیا ہے اس میں آئی ٹی بھی ہے اس میں نیوز بھی ہے اس میں پرچیس بھی ہے اس میں پرابندن بھی ہے اس میں ان اسپطالوں کی ویوستہ بھی ہے جو کوویٹ کے سینٹر ہیں ان کی ساری ساری کی سمکشہ پھر ان جلوں میں سمپر کرنا وہاں کی کیا ستیاں ہیں میں کچھ نہ کچھ میڈیکل کالیج کے دینز ہیں کسی نہ کسی کو روز فون لگا لیتا ہوں کلیکٹرز ہیں ان کو فون لگا لیتا ہوں کیا ستیاں ہیں کوئی بیوستہ کی کمی ہیں لوگ آ جا رہے ہیں ان کی دیکھ بھال میں کوئی دکت تو نہیں ہو رہی اترکت ہم کوئی صحیح کر سکتے ہیں کیا تو لوگوں سے فیڈبیک لینا اور ان کریاؤں میں سمبلت ہونا ساتھ میں پنچائیتی راج بھاگ بھی ہے پنچائیتی راج بھاگ کے ساتھ ہم کیا کام کر سکتے ہیں ادھارن کے لیے ہم لوگوں نے سو سہیت سموہوں کے مادہم سے دو لاکھ اٹھائیس ہجار تین سو پندرہ ماسک بن وائے تو بہنوں کو کام بھی ملا اور گاؤں میں ماسک بھی دو لاکھ اٹھائیس ہجار ماسک بھی وہاں بن گئے اس میں ایک لاکھ تیراسی ہجار چار سو چون تیس ماس بہنوں نے بیچا بھی دس سے بیس روپے کی بیچ میں اور کبھی قریب چھبیس لاکھ سیتالیس ہجار تین سو انچالیس روپے کی ان کو آمدنی بھی سیدھی سیدھی ہوئی تو یہ بھی کریا ساتھ میں بھی چلتی رہے سماج میں یوگدان بھی ہوتا رہے سابون بھی بنانے کے لئے ہم لوگ ویوستہ کر رہے ہیں پنچائیت راج کے مادیم سے سیل فیل گروپ کے مادیم سے لائیبلی ہون مشن کے مادیم سے ہم کوئی ایسی بھی ویوستہ کریں کہ ان کو روزگار بھی ملے اور جو اپیوگی وستو ہے جو آج ان کے کام میں آنی ہے سابون بلرامپور کلیکٹر سے کلی میں بات کر رہا تھا تو بتا رہے تھے کہ بابا ہمارے ہاں جو سابون بن رہا ہے وہ پیر سابون کو کمپوٹیشن دے گا بیس روپے کا سابون ہے بہت اچھا کام وہ کرے گا تو ایسے کئی کام ہیں جو صبح اٹھتے کے ساتھ اور شام رات ہوتے ہوتے ہم لوگ کرتے رہتے ہیں بہت سارے جان کئی دیں آپ فراج دیتے رہی آپ دیکھئے گا ہم ہر پانچ منٹ میں کہاں کتنے ہیں کتنے ٹھیک ہوئے ہیں کتنی موت ہوئی ہے یہ ہم تیلی کے ماد سے اگلے تیرہ اپنے تک لگاتار دکھاتے رہیں گے آپ اگر فراج دیکھیں گے ابھی بھی دیکھ تک سرکار کس طرح کس طرح کورونا کو ہرانے کلیے کام کر رہی ہے جا گت لگاتار چلا جا رہا رہا اور کورونا کو ہرانا آئے اس لیے سرکار کی تمام ساری یوز سوست منٹر سنگ دی بھلا دی سرکار 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 سرکار